ڈش فٹر میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیلاس سیٹ 39 ڈگری ایسٹ کی یہ آٹفٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے اور یہ الیم بی کی اس کی پوزیشن ہے ورٹیکل پر یہ دیکھیں ہیلاس سیٹ 39 ڈگری ایسٹ کی سیٹ پر یہ ڈش لگی ہوئی ہے جہاں پر پاک سیٹ ہمیں رسیب ہوتا ہے سیم اسی پوزیشن پر ڈش رسیب ہوتی ہے یہ سٹلیٹ ہمیں رسیب ہوتی ہے اور یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے جس کے ہمیں 64% سیگنلز رسیب ہوئے ہیں اس کا ڈش سائز میکسیمم 10 فٹ ہے 8 فٹ پر ہمیں بہت کم ٹی پیز رسیب ہوئی ہیں صرف دو ٹی پیز ہی رسیب ہوئی ہیں اور آل ٹرانسپونڈرز کو ہم ڈریٹ کریں گے اور نیو بلینڈ سکین کر کے دیکھیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں کتنے ٹی پی چینلز ملتے ہیں یہ بہت ویک سٹلائٹ ہے اس کے سنگنلز کافی ویک ہیں اور یہ میرا 6605 والا رسیور ہے جس کا ٹیونر جو کہ بہت فاسٹ ٹیونر ہے اس پر ہمیں اس کے سنگنلز رسیب ہوتے ہیں اگر ہم انڈروائٹ باکس پر اس سٹلائٹ کو رسیب کرتے ہیں تو اس کے سنگنلز ہمیں اس پر کافی ویک اور فریزنگ شو ہوتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے وہ ہمیں سنگنلز کو نہیں دکھاتا تو یہ چائنہ کا بوکس ہے 6605 اور یہ ہلاس سیٹ کو ہم نے سلیٹ کر لیا اور ہمیں کل ٹوٹل اکتالیس چینلز رسیب ہوئے ہیں فورٹی ون اور یہ دیکھیں یہ تمام چینلز اسکرامبل ہیں اسکرامبل سیکورٹی موڈ پر ہیں اور اس کی سی لائن بھی ہم نے ایڈ کرنے کی کوشش کی پر کوئی بھی چینلز سی لائن کے اوپر ورکنگ نہیں ہے فوریور سرور پر یہ سٹلائٹ اوکے ہے لیکن سی لائن کے اوپر اس کا کوئی چینلز بھی ورکنگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ فین فاک کے نام سے چینل چینل چل رہا ہے فین فاک ٹی وی یہ فلاکر ٹی وی کے نام سے چینل چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے سنگنلز سٹیٹس بھی ہمیں شو ہو رہا ہے 40% اس کا سنگنلز سٹیٹس ہے اور اس کے علاوہ فین ٹی وی جو کہ میزیکل کانٹین ہمیں دکھاتا ہے بہترین کانٹین ملتا ہے میزیکل چینلز کے حوالے سے یہ دیکھیں فین ٹی وی یہ بلغارین سٹلیٹ ہے جس پر ہمیں بلغارین ٹی وی چینلز ملتے ہیں فوریور سرور پر یہ اوکے ہے لیکن علی بابا جو ہمارا ریسیور ہے انڈرویڈ باکس فور کے اس پر یہ چینلز بہت زیادہ فریز کرتے ہیں اور اس کے سنگلز ہمیں صحیح ریسیور نہیں ہوتے جو کہ ہمیں چینلز کے باکس پر اچھے سنگلز ملتے ہیں ہمیں صرف دو ہی ٹی پیز ریسیور ہوئی ہیں اس کی یہ چلن چلا ہے بالکانی اس کے سنگلز بھی ہمیں فورٹی پرسنٹ ریسیور ہوئے ہیں یہ دیکھیں پلینیٹا فوک اس کے سنگلز بھی ہمیں فورٹی پرسنٹ ریسیور ہیں بہت ویک سٹلیٹ ہے اور اس کا ڈش سائز میکسیمم کراچی میں دس فٹ ہے یہ آج کی ویڈیو تھی بہت ویڈیو تھی